تھی کہ لوگ صبح چناف کے رزلٹ کے بعد ای وی ایم کا مددہ اٹھے گا لیکن ایسا نہیں ہوا چار جون کو نہ سہی سولہ جون کو سہی وپخش نے ایک بار پھر ای وی ایم کا مددہ اٹھا دیا ہے دیکھئے امریکہ میں ای وی ایم کے خلاف ایلون مسک کے ٹویٹ پر سیاسی گھمہ سان شروع ہو چکا ہے ایلون مسک کے ٹویٹ کی بات کانگریس کے نیتہ راہول گاندھی نے ای وی ایم پر ایک بار پھر سے سوال کھڑے کر دیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر راہول گاندھی نے پوسٹ کیا بھارت میں ای وی ایم ایک بلیک باکس ہے اور کسی کو بھی اس کی چانچ کرنے کے اجازت نہیں ہماری چناؤں پرکریہ میں پاردرشتہ کو لے کر کم بھیر چنتائیں جتائی جا رہی ہے راہول گاندھی نے مومبائی میں ایک پرتیاشی کے سمرتھکوں کی طرف سکھی گئی گڑھ بڑی سے جڑی خبر کو شیئر کرتے ہوئی لکھا جب سنستاؤں میں جواب دے ہی کی کمی ہوتی ہے تو لوکتنطر ایک دکھاوا بن جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ راہول گاندھی نے سوشل میڈیا پر کیا لکھا بھارت میں ای وی ایم ایک بلیک باکس ہے اور کسی کو بھی اس کی چانچ کرنے کے اجازت نہیں ہے ہماری چناؤں پرکریہ میں پاردرشتہ کو لے کر گم بھیر چنتائیں ویقت کی جا رہی ہیں جب سنستانوں میں جواب دے ہی کی کمی ہو جاتی ہے تو لوکتنطر ایک دکھاوا بن جاتا ہے اور دھوکہ دھڑی کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ مومبائی میں ای وی ایم کو موبائل سے انلوک کرنے کی ریپورٹ پر چناؤ آیوگ کہہ چکا ہے کہ ای وی ایم کا موبائل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور ای وی ایم کی کاؤنٹنگ کے لیے کسی کوڈ کی ضرورت نہیں پڑتی چناؤ آیوگ نے ای وی ایم کو لے کر سب ہی آروپوں کو غلط بتایا اور کہا کہ ای وی ایم پر افوہ پھیلائی جا رہی ہے چناؤ آیوگ نے کہا کہ ای وی ایم انلوک کرنے کے لیے او ٹی پی ضروری نہیں ای وی ایم کسی ڈیوائز سے کنیکٹ نہیں ہوتی ٹیسلا کے سی ای ایو ایلاؤن مسک کے ای وی ایم پر سوال اٹھانے کے بعد سے بھالک کمپ مچا ہوا ہے مسک نے دعوہ کیا تھا کہ ای وی ایم کو ہیک کیا جا سکتا ہے اسے امریکی چناؤوں سے ہٹا دیا جانا چاہیے حالانکہ مسک نے اپنے دعوہوں کے سمرتھان میں کوئی سبوت نہیں دیا مسک نے یہ بات امریکہ کے راشترپتی پت کے امیدوار روبرٹ ایف کینٹی جونئر کی ایک پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہی ہے امریکہ میں نوامبر میں راشترپتی کے چناؤں ہونے ای وی ایم پر راہول کانتی اور ٹیسلا کے سی ایو ایلون مسک کے سوال اٹھانے کے بعد بی جی پی نے اس پر پلٹ بار کیا بی جی پی نے تھا راجیب چندر شیکھر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کر ایلون مسک کے دعوے کو غلط بتایا راجیب چندر شیکھر نے لکھا ایلون مسک کا وچار امریکہ اور ان یہ جگہ پر لاغو ہو سکتا ہے جہاں وہ انٹرنیٹ سے جڑی ووٹنگ مشینوں کو بنانے کے لیے نیمت کمپیوٹر پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں لیکن بھارتی ای وی ایم کسٹم ڈیزائن سرکشت اور کسی بھی نیٹ ورک یا میڈیا سے الگ ہیں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے کوئی بلوٹوٹ نہیں ہے وائ پائی اور انٹرنیٹ نہیں ہے راجیب چندر شیکھر کا صاف کہنا ہے کہ ای وی ایم کے لیے بھارت میں سب سے درست بیوستہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ای وی ایم پر شروع ہوئے اس نئے بیواد کو کہاں تک لے جایا جاتا ہے نیوز ایٹین کے لیے بیورو ریپورٹ اور اسی بیچ بڑی خبر کا ذکر کرتے ہیں میہر دیوی جی پہاڑی کے پیچھے تین شف پائے گئے ہیں ایک مہیلہ اور دو پوروشوں کی شف ملے ہیں پیر سے لٹکے ہوئے یہ شف ملے ہیں مرتقوں کی شناخت بلا نہیں ہو پائیے خودخشی کی آشنکہ بھی ہے تین سے چار مہینے پہلے موت کی آشنکہ ہے شریر پر ملے ہیں تھنڈ کے کپڑے اور اب جانچ پرتال بھی شروع ہو چکی ہے بتا دیں آپ کو میہر دیوی جی پہاڑی کے پیچھے تین شف پائے گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے سیوگی شیویندر بھگیل امرسہ جڑ گئے ہیں شیویندر تین شف پائے گئے ہیں آخر شروعاتی جانچ میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے کیا شناختی ہو پائی ہے دیکھیں ابھی میں بتا دوں کہ تین سب کو پولیس نے جت کر لیا ہے جو کہ کنکال کے روح میں تبدیل ہو چکے ہیں کچھ کے انگ جو جنگلی جانور ہیں وہ کھا چکے ہیں اور آشنکہ جی جتائی جا رہی ہے کہ تین سے چار مہینے پرانی یہ کنکال ہیں اور سمبھامنا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ تینوں ہاتھ مہتیا ہے چونکہ جو سب ہیں پھانسی پہ لڑکے ہوئے ملے ہیں دو سب ایک ہی پہ لڑکے ہوئے ہیں جب پھر تیسرا پاس میں ہی ایک پیڑ کے نیچے ملا ہے تو ابھی تک ان کی سناس نہیں ہو پائی ہے سپڑے کے ادھار پر پولیس تپیس کر رہی ہے اور جو گم انسان سائم ہے اس کی تپیس کر رہی ہے حالانکہ ابھی تک اس پورے معاملے میں کوئی بھی گم انسان بچی کی جو تصبیر ہے اس سے میچ نہیں کھا رہی ہے لیکن پولیس اپ کی تحقیقات جاری ہے اور سمحامہ جتائے جارے کے جلد ہی اس کی سناس ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملہ اس پر تو پائے گا پر شیویندر یہ حیرانی کی بات ہے کہ تین سے چار مہینے پرانے یہ شف بتائے جا رکھے ہیں کیا تین چار مہینے میں پتا نہیں چلا کسی کو کہ یہاں پر کسی کے شف لٹکے ہوئے ہیں کسی نے آتناتیا کی ہے کسی اور بھی پہلو پر کہا جانچ پرتال ابھی ہو رہی ہے کیا کہنا ہے پولیس کا میں آپ کو بتا دوں کہ پہاڑی کا جو ڈکھنی یہ ایڈیا ہے پہاڑی میں یہ سب ملے ہیں سنخان بیران جگہ ہے جہاں پر جنگل ہے وہاں پر کم لوگ آتے جاتے ہیں اور اس کے پہلے بھی شیطر میں کئی سب مل چکے ہیں اور سبھی آتناتیا کے معاملے یہاں پر سامنے آتے ہیں پولیس کو آتنکہ ہے کہ کوئی بیتی سامنے روح سے آتناتیا کیا ہے جس کی تبچیس کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر بیران ایڈاتا ہے جنگل ہے گنگو جنگل ہے تو وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے سنسان ہے بیران ہے تین چار مہینے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور جیسا کہ آپ ذکرے بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے بھی کئی لوگوں کے شب برامت کیے گئے ہیں کیا یہ بھی انگل ہو سکتا ہے کہ کسی کو مار دیا ہو اور اس کے بعد وہاں پر لٹکا دیا ہو اس بھی انگل سے جانچ ہو رہی ہے دیکھیں پولیس ہر انگل پر جانچ کر رہی ہے پولیس یہ بھی پرسند دستا ہے اور بچنا کا معاملہ مان کر کے جانچ کر رہی ہے لیکن پولیس کو سندے کے آرہر پر جیسینات ہوگی اور اس کے بعد ہی اس پر صحبت آئے گا کہ یہ آتماکہ ہے یا کہ کوئی حافظہ ہے یا کہ پھر کوئی حافظہ کر کے ہاتھ چھپانے کے لیے بیران جنگل میں اس میں سب اکر آتماکہ کا روک دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پہلے بھی کہیں سب ملے تھے یہ کی پولیس ہی تبتیز کی تھی اور اس معاملے میں یہ بھی سامنے آیا تھا لوگ اندھبکتی کے جلتے دیزوی پہاڑی میں آ کر آتماکہ کرتے ہیں تو کل میرا کے پولیس کا ہی انگل پر اس پورے معاملے کی تبتیز کر رہی ہے تین چار مہینے پہلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شاہ فرانے بتایا جارہے ہیں تو اس سے پہلے کی کوئی رپورٹ آس پاس کے تھانے میں گمشک گی کی رپورٹ اس بارے میں بھی جانکاری ملی ہوگی اور جن لوگوں نے وہاں پر دیکھا انہوں نے بھی کچھ جانکاری دی ہوگی یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پر کپڑے بھی برامت ہوئے ہیں کیا ان کپڑوں میں کچھ پایا گیا ہے کچھ بھی آئی ڈی آدھار یا کچھ بھی دیکھئے ابھی کوئی پولیس کو آدھار نہیں ملے ہے پولیس کو وہاں پہ کچھ ایسے دستابیج بھی نہیں ملے ہیں جس کی ان کی سناد کی جاتا کے کپڑے ہیں کمبہ ہیں اور جو ان کے بطن میں کپڑے ہیں وہ پولیس کو برامت ہوئے ہیں اور پولیس اسی کے اوپ کو آدھار مانکہ تکتیز شروع کر لی ہے اور پولیس کو جو آنے جلو میں جو گم انسان کام ہیں ان کی بھی تکتیز کر رہی ہے ٹھیک شوید ٹھیک بہت بہت شکریہ فلال جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے چو بیس جون سے شروع ہو رہے اٹھاروی لوگ سبح کے پہلے سنسدیہ ستر کو لے کر رکشنا مطلی راجنات سنگھ کے گھر پر انڈیا کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے پتھ کو لے کر چرچہ بھی ہوئی ہے اٹھاروی لوگ سبح کا پہلا ستر اگلے ہفتے یعنی چوبیس جون سے شروع ہونے والا ہے یہ ستر نو دن یعنی تین جولائی تک چلے گا چھبیس جون سے لوگ سبح سپیکر کے چناف کی پرکریہ شروع ہوگی ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بی جے پی اوم بیڑھلا کو دوسری بار سپیکر بنا سکتی ہے وہیں ستروں کے مطابق چندر بابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی اور نتیش کمار کی جی ڈی یو سپیکر پتھ مانگ رہی ہے ویپکشی کھیما انڈیا گوڑ بھی لوگ سبح میں مضبوط اسثتی میں ہے ایسے میں اسے امید ہے کہ ڈپٹی سپیکر پتھ ویپکش کے کسی سانسد کو ملے گا اگر ویپکش کے سانسد کو ڈیپٹی سپیکر پتھ نہیں ملتا ہے تو ویپکشی کھیما سپیکر پتھ کے لیے اپنا امیدوار اتارے گا ڈیپٹی سپیکر کا پتھ ویپکش کو دینے کی پرمپرہ رہی ہے سلاحوی لوگ سبح میں ڈی اے میں شامل تھمبی دورائی کو پد ملا تھا اننادر مک کے تھمبی دورائی کو ڈیپٹی سپیکر کا پد ملا تھا سترہوی لوگ سبح میں کسی کو ڈیپٹی سپیکر نہیں بنایا گیا لوگ سبح میں ڈیپٹی سپیکر کا پد کافی اہم ہوتا ہے ڈیپٹی سپیکر کا پد سدن میں طاقت کا پرتیق ستہ دھاری پاٹی یا ویپکش کی طاقت کا پرتیق لوگ سبھا کے کامکاج پر اسپیکر کا کنٹرول سمویدھان میں اسپیکر کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کا پت اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے چناف کا بھی پراؤدھان اسپیکر کی گیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کا رول اہم چوبیس جون سے اٹھارہویں لوگ سبھا کا پہلا ستر شروع ہونے جا رہا ہے چوبیس جون کو لوگ سبھا اپنے نئے ادھیکش کا چناف کرے گی مانا جا رہا ہے کہ اسپیکر کے چناف میں وپکش بھی اپنا امیدوار کھڑا کر سکتا ہے اس لوگ سبھا چناف میں بی جے پی کے نتیتو والے انڈیے نے 293 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے جبکہ انڈیا گڑ بندھن کو 234 سیٹیں ملی ہیں سوتروں کی مانے تو اگر وپکشی گلوں کو ڈپٹی اسپیکر کا پت نہیں دیا گیا تو وہ اسپیکر پت کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کر سکتے ہیں اسے لے کر انتیم نیرنائے سنسس ستر شروع ہونے سے پہلے لیا جائے گا نیوز 18 کے لیے بیورو ریپورٹ نقسلیوں کے خلاف سرکشا بلوں نے بڑا ابھیان شروع کیا ہے ایک کے بعد ایک نقسلی دھر کیے جا رہے ہیں اور اب سرکشا بلوں نے نقسلیوں کے گڑھ میں ترنگا فہر آیا نقسلیوں کو سندیش دیا ہے کہ ہنسا کا راستہ چھوڑ دو نہیں تو ڈھیر کر دیے جاؤ گے یہ تصویریں سرکشا بلوں کے شورے کیے نقسلیوں کو چیتاپنی آگر ہنسا کا راستہ نہیں جھوڑا تو ڈھیر کر دیے جاؤ گے یہ جوان اس جگہ سے لوٹ رہے ہیں جہاں جانے کی حمد اب تک کسی نے نہیں اس جگہ سے لوٹ رہے ہیں جہاں آزادی کے بعد اب تک ترنگا تک نہیں پہر آیا گیا ابو جمار جنگل کے انتنگ چھوڑ پر نقسلیوں کے گھڑ پتول میں ترنگا فہرا کر لوٹ رہے ہیں یوتھا موٹ بھیڑ میں تین ہمارا جو ڈی آر جی جوان گائل ہوا ان کے صدیہ بھی کترہ سے بار ہے اور بہتر علاج کے لیے ان کا رائے پور میں برتی کی گئے تھے سب یہ آنٹ آف ڈینجر اور ان کے علاج جاری ہے اور اس موٹ بھیڑ میں اور انہی کئی موہدی کر رکھا بھی گائل ہونے کا پونہ سمبھونا بتائی جارہا ہے اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے آس پاس علاقہ میں بھی سرچنگ جاری ہے نارانپور میں موٹ بھیڑ میں آٹھ نقسلیوں کو ڈھیر کرنے کے بعد سرکشا بلوں نے ان کے گھڑ میں ترنگا فہرایا بستر آئی جی پی سندر راج نے بتایا کہ اس سال اب تک نیجاپور میں اکیابن اور کانکیر میں 49 اور نارانپور میں 26 نقسلی ڈھیر ہوئے ہیں سمبھاک کے سبھی زلے میں بڑے نقسلی لیڈر مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ موسون کی دوران بھی نقسلیوں کے خلاف ابھیان جاری رہے گا ابو جمال کو ایک نئی پہچان دینے کا ابھیان چل رہا ہے بستر میں نقسلیوں کے خلاف سرکشا بلوں کا بھیان لگاتا جاری ہے نقسلیوں کے گھر میں ترنگا فہراکر سرکشا بلوں نے سندیش دے گیا ہے کہ اب نقسلیوں کو ہنسا چھوڑنے ہوگی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ڈھیر کر دیے جائیں گے بیرے ریپورٹ نیوز ایٹی انڈور مہاپور پشیمیتر بھارگو نے کانگریس کو پردوشن بتا دیا اور اس بیان پر اب گھماسان چھڑا ہے پردیش میں کانگریس کے قراری ہار کے بعد وار پلٹ وار کا دور اب تک جاری ہے لوگ سبح چناؤں میں بی جی پی کو بھلے ہی بہومت نہ ملا ہو لیکن ایم پی کی سبھی 39 سیٹوں پر کمل کھلا ہے کانگریس کے قرچ اندوالہ پر بھی بی جی پی نے قبضہ آخر جمع ہی لیا ایزے میں بی جی پی کی نیتہ لگاتار کانگریس پر نشانہ سادھ رہے ہیں اندوار میں مہاپاور پوشیو میتر بھارگو کا کانگریس پر بڑا حملہ سامنے آیا پوشیو میتر بھارگو نے کانگریس کو پردوشن بتا دیا اور کہا ایم پی سے کانگریس کا پردوشن ختم ہو چکا ہے جن کے مکھی منتری بنتے ہی کئی پرکار کے پردوشن اپنے آپ سماکت ہونے لگے کانگریس کا پردوشن سماکت ہوا اور اب پچھلے دس دنوں میں جل سنڈکشن کے ابھیان سے جل پوشیو میتر بھارگو کے اس بیان پر کانگریس نے بھی زوردار پلٹ بار کیا کانگریس کے پروقت تھا نیلاب شکل نے مہاپاور کے بیان کو جنتہ کا اپمان بتایا مہاپاور پوشیو میتر بھارگو نے بھاشای مریانہ کو لنگن کرتے ہوئے مکھی منتری کی تحریف میں کسیدے کرتے ہوئے کانس پارٹی کو پردوشن پارٹی بتا دیا سب سے بڑی بالہ ہے ان مدداداتوں کا اپمان ہے جنہیں نے کانگریس کو مزدان کیا کانگریس کو گھوٹ دیا کانگریس کو سمردن دیا یہ ان مدداداتوں کا سیزا سیزا اپمان ہے مہاپاور اپنے کام پر دھیان دے پردیش کی سبیت سیٹے جیتنے کے بعد بی جے پی میں اتصاحت ضرور ہے ایسے میں بی جے پی کی نیتہ کانگریس پر زبانی پرہار کرنے سے باز نہیں آ رہے حالانکہ کانگریس پوشن مطر بھارگو کے بیان سے ناراض ہو چلی ہے اور ان پر بھاشا کی مریادہ کو تولنے کے آروپ لگا رہی ہے کہہ رہی ہے جن مدداداتوں نے کانگریس کو ووٹ دیا یہ ان کا اپمان ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین ایم پی کے ماما شیوراہ سنگھ چوہان اپنے الگ انداز کے لیے جانے جاتے ہیں دیش کا کرشری منتری بننے کے بعد بھی شیوراہ وہی انداز ان کا دکھا ہے دلی سے بھوپال جانے کے لیے شیوراہ جب ٹرین میں بیٹھے تو لوگوں کا اقصہ دیکھتے ہی بن رہا تھا کوئی سیلفی کیچتا نظر آیا تو کوئی سواگت کر رہا تھا دیکھئے کوئی سیلفی لے رہا ہے تو کہیں ماما کے سواگت کے لیے سمرتکوں کی بھیڑ امر پڑی ہے ماما بھی بڑے آرام سے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں سیم رہنے کے دوران ان کا جو جلوہ تھا وہی کریز آج بھی قیم ہے ماما یعنی کے پور وہ مکھے منتری شیوراہ سنگھ چوہان یہ یوں کہیں دیش کے نئے کرشی منتری شیوراہ ان کا نا تو انداز بدلہ اور نا ہی مجاز یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ شیوراہ سنگھ چوہان کسی بھی پت پر رہیں جنتہ سے ان کا نا تھا اٹھوٹ ہے ریشی منتری بننے کے بعد شیوراہ جو ٹرین سے بھوبال کے لیے روانہ ہوئے اس دوران جگہ جگہ ان کا زوردار سواگت کیا گیا ٹرین میں موجود یادریوں نے دیش کے سب سے لوگ پریئر نیتاؤں میں سے ایک شیوراہ سنگھ چوہان کو جب اپنے بیچ پایا تو ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا بچوں کے خوشی تو دیکھتے ہی بنی تھی ماما کے ساتھ بچوں نے خوب سیلپی کچھوائے ٹرین میں ماما نے نیوزیٹین سے خاص باچیت کی گریشی منتری بنانے پر پردھان منتری کا آبھار جتایا مولے کسان کلیان بی جے بی کی پراتھ مکتا ہے کسانوں کے ہیت کے لیے یوجنائیں بنائی جا رہی شیوراہ سنگھ چوہان نے گریشی سکھی یوجنہ کا ہی ذکر کیا ہمارے ساتھ مدی پردیش کے پورو مکھے منتری شیوراہ سنگھ چوہان ہے جو حال ہی میں دیش کے کرشی منتری بنے ہیں اور ان پر پورے دیش کی ذمہ داری ہے شیوراہ جی بہت بہت بدھائی اور کس طرح سے یہ ایک بڑا اچھیومنٹ ہے آپ کے لیے پردھان منتری جی کہ میں آبھاری ہوں انہوں نے کسانوں کے کلیان کا اور کرشی کو آگے پڑھانے کا کام بھروسہ کر کے ہمیں سوپا ہے کسان کلیان پردھان منتری جی کی بھارتی جندہ پارٹی کی انڈیا کی سرکار کی پراتھ مکتا ہے پچھلے دس ورسوں میں پردھان منتری جی کے نترتوں میں چاہے پردھان منتری کسان سممان نہیں دی ہو پردھان منتری فصل پیما یوجنہ ہو ایک نہیں انہیکوں کارکم بنی ہے جنہیں کسانوں کی زندگی بدلی ہے اور اٹھارہ جون کو کاسی جی میں نو کروڑ سے زیادہ کسانوں کے کھاتے میں بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ راستی ڈالی جائے گی یہ پہلا کائرکم ان کا ہوگا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنے کمبھیر ہیں پردھان منتری جی کسانوں کے کلیان کے لیے کیندری منتری بننے کے بعد شیورات سنگھ چوہان پہلی بار بھوپالا ہے اس دوران راستے میں کئی جگہوں پر ان کا سواگت کیا گیا ان کے سمرتھوں نے پھول مالاؤں اور کاجے باجے کے ساتھ ان کا سواگت کیا سی ایم رہنے کے دوران بھی شیورات سنگھ چوہان جنتہ کے بیچ کافی لوگ پریہ تھی اب شیوراج دیش کے ایک پریشی منتری بن چکے ہیں لیکن اب بھی لوگوں کے بیچ ان کی لوکو پریہتہ اتنی ہی قائم ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی فادرزڈے کے موقع پر اجین میں بڑی پیاری تصویر نظر آئی سی ایم موہن یادف فادرزڈے پر اپنے پتا کا آشیرواد لینے پہنچے اور اسی دوران باپ بیٹے کی بیچ کی خوب صورت تصویر جو ہے سامنے آئے کسی ہاں بیٹے کی طرح سی ایم نے بھی پتا سے پیسے مانگے اور پتا نے نوٹوں کی گھڑی نکال کر بیٹے کو دی دے بیٹا کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے پتا کے لیے تو ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے بیٹا بھلے ہی مکھی منتری کیوں نہ پتا اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنا چاہتا ہے یہ تصویریں دیکھئے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف فادر سٹے پر اپنے پتا کا آشیرواد لینے پہنچے بیٹے نے پتا کو نئے کپڑے مہنٹ کیے پیر شکر آشیرواد لیا باپ بیٹے کی بیچ خوب باتیں ہوئیں دونوں خوب کھل کھلا کر ہنسیں اس کے بعد سی ایم ڈاکٹر موہن یادف نے وہ کیا جو ہر بیٹا کرتا ہے سی ایم نے خرچے کے لیے پتا سے پیسے کی مانگ کرتا اور پتا نے بھی جیب سے نوٹوں کی پوری گھٹی نکال کر بیٹے کو دی دی حالانکہ سی ایم نے اپنے پاس صرف پانچ سو روپے رکھے اور باقی کے پیسے پیتا کو لٹا دی سی ایم ڈاکٹر موہن یادف نے کافی دیر تک پتا سے پاریبارک وشیوں پر چرچا اس دوران پتا نے سی ایم بیٹے کو ٹریکٹر سو دھروانے کا بل تھما دیا سی ایم نے ان سے پوچھا بینک میں کتنے پیسے ہیں اس بات پر دونوں خنس دی سی ایم نے فادرز ڈے پر اپنے پتا کا آشیر بات دیا اور پورے دیش کو بھی فادرز ڈے کی شب کامنا ہے دی میرے اور سے فادرز ڈے کی پورے دیشواسی دیشواسی کو سب کو بجائے یہ ہندوک پرمپرا میں کتن پرمپرا پریبار پرمپرا یہ دنیا کے لیے عدیتی حالت کی دین ہے ہمارے رشیمونیوں نے ریسرچ کر کے ایک طرح سے نئی دھاکیا بلگوتے پر اپنی سنسکتی کو بڑھایا ہے میرے اپنی اور جسرک کو بڑھایا ہے اجین میں سی ایم نے پتا کا آشیر بات دلیا ہی پردیش کو سوگات دی دی سی ایم جاکٹر موہن یاداو نے پی ایم شریدھارمک پریتن ہیلی سیوہ کا شبہرم کیا سی ایم موہن یاداو نے ہری چھنڈی دکھا کر سیوہ کا شبہرم کیا شردھالو اجین سے اونکارشور ہیلیکاپٹر سے پہنچو دھارمک پریتن کو بڑھاوا دینے کے لیے ہیلیکاپٹر سے ایم کی شروعات کی مجھے سرکار لگاتار ہوای شیوہوں کے وستار کے لیے لگی ہوئی اور خاص کر ہمارے اپنے پردیش کے اندر جو ہمارے دھارمک پریتن کے کے اندر ہیں باقی پریتن کے کے اندر ہیں اور کئی ایتیاسی پورانی اور پراتاپک مہتو کی الگ الگ پرکار کے ستھانے ان ستھانوں پر سرلتا سے سودمتا سے یادی کم سمیں میں جا کر کے جلدی سے اس کو انتھین کریں دیکھیں یا سردھا بیقت کریں اسی کی شروعات میں آئے دو جوٹلین کے لیے ہیلیکاپٹر سیوہ چال ہوگی ہے جین، اونکارشوار، بھپال، اندو یہ دو ہیلیکاپٹر کے مارجم سے سیوہ سنگی ہے آنے والے سمیں میں ہیلیکاپٹر اور بڑھتے جائیں گے اور یہ سیوہوں کا اوستار ہوگا میری اپنی اور سے اس اوستر پر بدوی سرکار کے اور سے آپ سب تو بتھائیے تو یوں سی ایم نے پادر سٹیپ منائی ایک سی ایم کے طور پر تمام ویستتاؤں کے بیچ سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو نے پتہ کے ساتھ بادر سٹیپ منانے کے لیے وقت بھی کرتا کئی بیٹے ہیں جو ماتا پتہ تک کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو مثال دیں اور اسے کے ساتھ ہی خبر اثر دار میں آج کے لیے اتنا ہے